بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ کے ببرکت نام سے جو برا بہربان نہایت رہم کرنے والے ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل ٹیسٹی بائٹ کے پی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدلیلہ سے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مزہ دائر سے لبی شیری کی ریسپی شیئر کرنے والے ہوں اتنے مزے کی لبی شیری آج سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں کھائی گے ریسپی بہت آسان ہے تو چلیں ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کو اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کلو میں نے دودھ لے لیا کرہائی میں اسے ایڈ کر دیا دودھ کو اب ہم اچھی طرح سے بوال کر لیں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مزہ دار سے لبی شیری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اتنے مزے کی لبی شیری آج سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں کھائی گی ریسپی بھی بہت آسان ہے بہت کم ٹائم میں بن کر تیار ہو جاتی ہے بنتی بھی یہ بہت مزے کی ہے دودھ بھی اچھی طرح سے بوال ہو گیا اس پہ میں نے دو عدد الائچی ایڈ کر دیا ہے اگر آپ نے الائچی پاورڈر کا یوز کرنا ہے تو آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں الائچی کو سکپ مت کیجئے گا اسے اچھا سا فلیور آ جائے گا ہاف کا پینے کلر فل سمائیاں لے لیا ہے وہ ایڈ کر دیا ہے چار سے پانچ منٹ اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ریسپی کو بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا فل انٹ تک واج کیجئے گا تاکہ آپ بھی جب ریسپی بنا کر تیار کریں تو آپ کی ریسپی اس سے بھی زیادہ مزددار سے بن کر تیار ہو آٹھ سے نو منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ سوائیاں اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں نو سے دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیا تھا کور اپ میں اتار لوں گی سوائیاں جو ہیں وہ بلکل اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئی ہیں ہاف کپ اب میں اس میں شوگر ایڈ کر دوں گی شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کافی لوگ میٹھا بہت زیادہ کھاتے ہیں کافی لوگ میٹھا بہت کم کھانا پسند کرتے ہیں تو پھر یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر دیجئے گا شوگر ایڈ کر دیا ہے اب ہم آٹھ سے نو منٹ دوبارہ اسے مکس کر لیں گے تاکہ شوگر بھی اچھی طرح سے سکس ٹیسپون میں نے ٹھنڈا دودھ لے لیا اب میں اسے باول میں ایڈ کر دوں گی پھر ٹیسپون بنانا کسٹڈ کے لیے لیا وہ بھی اس میں ایڈ کر کے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرنا بھول گئے ہیں دیکھیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے تو پلیس آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کی آئیکن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن مل جائے اور آپ لوگوں سے میری کوئی بھی ویڈیوز مچنا ہو ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں اور اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اچھی طرح سے اسے مکس کر لیا شگر بھی اچھی طرح سے ڈیزولو ہو گئی ہے ابھی جو ہم نے دودھ میں کسٹڈ مکس کی ہے اب ہم وہ ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ نے چمچ ہلاتے رہنے آٹھ سے نو منٹ اسے پکا لینے تاکہ کسٹڈ کا کچھپن ختم ہو جائے اور یہ ٹھیک ہو جائے ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ریسپی ٹرائی کی اور آپ کو ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ جب ریسپی بنا کر تیار کریں گے آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی آٹھ سے نو منٹ میں نے بالکل اچھی طرح سے اسے پکا لیا کسٹڈ کا کچھپن بھی ختم ہو گیا اور یہ ٹھیک بھی ہو گئی ہے اب ہم اسے ٹھنڈا کر لیں گے جتنے یہ دکھنے میں مزے کی لگ رہی ہے یقین کریں اسے زیادہ یہ مزے کی کھانے میں لگتی ہے اب ہم اسے ٹھنڈا کر لیں گے لبے شیری کو میں نے ٹھنڈا کر لیا اب میں اسے باؤل میں ایڈ کر دوں گے لبے شیری کو لوگ بہت ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طرح کا بناتے ہیں لیکن میں اس طرح سے بناتی ہوں اس طرح سے بھی یہ بہت مزے کی بنتی ہے جب آپ اس طرح سے بنا کر تیار کریں گے یقین کریں سب بہت شوق سے کھائیں گے ہاف بارک چوپ کیا ہوا میں نے ایپل ایڈ کر دیا دو عدد اب میں بارک چوپ کے وے بنانا ایڈ کر دوں گے ایک عدد بارک چوپ کیا ہوا چیکو ایڈ کر دیا ایک عدد بارک چوپ کیا ہوا آرو ایڈ کر دیا تھوڑا سا بارک چوپ کیا ہوا خربوزہ ایڈ کر دیا فروٹس اگر آپ نے کوئی سکپ کرنا ہے آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے کوئی اور فروٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے گھر دعوت ہے میٹھا بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس لبی شیری کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا جب آپ یہ بنا کر تیار کریں گے دسترخوان پر یہ ریسپی آپ کی چار چاند لگا دے گی سب اسے بہت شوق سے کھائیں گے فروٹ سیٹ کی ہیں بنیں گی بھی یہ بہت ہیلتی اب میں اس مزدار سی لبی شیری کو ڈیش آؤٹ کر لوں گی جب آپ نے اسے سرف کرنا ہے تو آپ نے اسے ٹھنڈا کر کے ہی سرف کرنا ہے تھوڑے سے بادام ایڈ کر دیئے کاجو ایڈ کر دیئے اکھروٹ ایڈ کر دیئے جتنی دکھنے میں مزے کی لگ رہی ہے اس سے زیادہ یہ کھانے میں لگتی ہے ماشاء اللہ سے زبردستی لبی شیری بن کر تیار ہو گئی ہے یقین کریں اس لبی شیری کی جتنی ہی تعریف کی جائے نہ اتنی کم ہے اتنے مزے کی یہ بن کر تیار ہوئی ہے مجھے آپ لوگ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی میں آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ